اچھا اسی طرح میں ایک حدیث مبارک کا صحیح وظیفہ آپ کو بدلا دوں کیونکہ اللہ مبارک کا مہینہ ہے اتنا آسان وظیفہ ہے اور آپ حیران ہوں گے کہ اس پر سباب کتنا ہے حضور پاک نے فرمیا ہے کہ جو بندہ بازار میں جا کر یہ کلمہ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد یہی ویمیت وہو حیل لا یعوت بیدیل خیر وہو اعلیٰ کل شئیم قدیر ایک لاکھ نکیہ لکھی جاتی ہے اور ایک لاکھ گناہ ماف کرتی ہے آپ دیکھیں کتنا آسان وظیفہ ہے بازار میں جا رہے پڑھتے جاؤ ایک اگر دس دفعہ پڑھو گے تو کوئی ہے دس لاکھ نکیہ بڑھ گئی اور دس لاکھ گناہ اچھا اگر گناہ نہ ہو اس کے بدلے پھر اور نکیہ لکھ دی جاتی ہے گناہ ہوں گے تو معاف ہوگے میں گناہ ہے ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ اب یہ اتنا آسان اچھا لوگ غافل ہیں حالانکہ صحابہ تابعین اولیاء اللہ کبھی کبھی بازار میں اسی لیے جاتے تھے کہ جا کے ہم اس ذکر کا فیدہ اٹھا لیں اور حضور کے فرمان سے نفع کمائیں تو بازار میں جانے کا مقصد ہی انگر یہ ہوتا تھا کہ جا کے اللہ کا ذکر کریں کیونکہ سب سے بری جگہ جو ہے وہ بازار ہیں تو جب آدمی اس بری جگہ پر آگے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اس کی درجات کو اور نکیہ کو بڑھا دیتے اب اتنا آسان وظیفہ نہ چلا کرنا پڑے نہ ایک پاؤں پہ کھڑا ہونا پڑے نہ کبرستان میں جانا پڑے بازار میں جانے ہمارے بڑے ایک مہربان تھے شیخ احمد عمر عطمال بی مہربان صاحب کے بڑے عزیز اور محبوب شاگر تھے اور انہوں نے بھی جتنی مہربان صاحبی خدمت کی اللہ ان کے درجات بلند کری ان کی قبل پر کروڑوں نے ہوتے فرمائے تو کبھی کبھی میں ان کے ان کا ماشاء الحرم کے قریب بہت اچھی وقت اب بھی ان کی اولاد ماشاءاللہ بڑے لوگ ہیں تو وہاں کبھی کبھی ٹھیر جاتا تھا تو واپن جب آتے تھے ہم صبح کی نماز گئے تو سالہ رستہ وہ یہی پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد یحی و یمید وَهُوَ حَيَّنْ دَائِمٌ لَا يَمُوتُ عَبَدَا بِيَدْهِ الْخَيْرِ وَهُوَ عَلَىٰ قُلْنِ شَيْءٍ قَدِيرٌ بھئی عورتیں گھر میں پڑھتا ہے گھر میں پڑھنے کا بھی سواب ہے لیکن عورتوں بھی تو آخر بزار سے گزر نہیں اب حلم جو آئے گی بزار سے نہیں گزریں گی وہ بھی پڑھ سکتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہ الحمد یحی و یمید وَهُوَ عَلَىٰ قُلْ شَيْءٍ قَدِيرٌ عورتوں سے سب سے زیادہ بزار پھلتی ہیں ان پر تو بزار میں جانے کی انتہا ہے رود نہیں شاپن کرنے پڑھتی ہے تو اگر یہ پڑھیں گے ایک لاکھ نہیں کی ملنا ایک لاکھ بنا ماب ہونا اور ان کی برکت سے پھر آدمی کے غلط کام چھوٹ گیا تھے ایک بات یہاں سے جب بنا ماب ہو جائیں نیکیاں بڑ جائیں خود بخود بل آدمی گناستہ ملتا ہی لایت